بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار برا سلام آج ہم آپ کے ساتھ رمضان کی بہت ازابدہ سورہ سپیشل سی ریسپی شیئر کر رہے ہیں پیزا سموسا ہم نے بنایا ہے تو اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ہم نے سب سے پہلے جو ہے پٹی بنائی ہے اس کے بعد اور چیزیں ہم نے بنائی ہے جوینڈ لی ہے نمک لیا ہے زیرہ لیا ہے آٹا لیا ہے اور ساتھ ہی میں پانی اور تیل لیا ہے یہ ہم نے پٹی بنانے کے لیے استعمال کی تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے آٹا زیرہ اجوین اور ساتھی میں جو ہے نمک ایک برطن میں ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے ہم جو ہے آتھوں سے جو ہے رگڑتے رہیں گے اور یہ ساری چیزیں جو ہے ایک ساتھ جو ہے ساری مکس کر لیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جو ہے پہلے ہم نے چمنچ کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو جو ہے آتھوں سے جو اچھے طریقے سے ہم انشاءاللہ مکس کر کے جو ہے باقی جو بھی چیزیں پیزا سموسا میں جو استعمال ہوئی ہیں تو وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم بتاتے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں میکس ہونے کے بعد ہم نے جو تیل لیا تھا تو وہ جو ہے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تیل کی بجائے اگر ڈالٹا گھی ہو تو وہ بہت ہی زبودست ہوتا ہے اس سے سموسا جو ہے بہت ہی کرپسی بنتا ہے تو تیل سے بھی اچھا بنتا ہے لیکن ڈالٹے گھی سے جو ہے بہت ہی زبودست پٹی بنتی ہے اور اس کے بعد جو ہے فرائی کرنے میں جو ہے بہت ہی کرپسی سی جو ہے پٹی تیار ہوتی ہے اور بہت ہی زبودست ہوتی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جو ہے اس کو ہم نے جو ہے کافی ٹیم تک تقریباً پانچ سے چھے منٹ تک اس کو اچھے طریقے سے مسل دیا ہے اور یہ دیکھیں جو ابھی ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے پانی ہم جو ہے ساتھ ساتھ ڈالتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو گونتے جائیں گے یہ تھوڑا سا روٹی سے مختلف ہوتا ہے تھوڑا سا سخت ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کی پٹی بہت زبودست آتی ہے تو پٹی بنانے کا ہر آدمی کا اپنا اپنا سٹائل ہے تو ہم نے اپنے سٹائل میں پٹی بنائی ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبودست ہماری پٹی بنی تھی تو کوئی جو ہے پٹی جو ہے اس کو فرائی کرتا ہے روٹی کی طرح سیکھ لیتا ہے اور کچھ ایسے ہی استعمال کا ہم نے اس کو ایسے ہی استعمال کیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جو ہے جتنا آپ اس کو گوندیں گے اتنا ہی جو ہے پٹیاں آپ کی زبودست تیار ہوں گی انشاءاللہ تو آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے آئی کی ویڈیو اچھی لگے تھا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائی کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو ہماری کیسی لگی ماشاءاللہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے جو ہے اس کو ابھی تقریباً ایک گھنٹے تاک یا تقریباً دو گھنٹے تاک اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد اس کے سمو سے بنائیں تو بہت زبودست سمو سے بنیں گے دیکھتے ہیں جو ہے سالسہ ہم نے کس طریقے سے بنایا ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم نے چیزیں لی ہیں آلو ہم نے عبال لی ہیں مٹر بھی ہم نے عبال لی ہیں تھوڑے سے اور ساتھ میں جو ان کو بعد میں ہم پکائیں گے پیاز ہم نے کاٹ لی ہیں ٹیماٹر بھی ہم نے کاٹ لی ہیں پٹی جو ابھی ہم انشاءاللہ تیار کریں گے اور ساتھ ہی بھی ہم نے جو ہے سبز مرچیں سبز دنیا اور پودینہ جو لیا ہے کالی مرچے لی ہیں گارلک کا تھوڑا سا پوڈل لیا ہے اور مثالے بھی ہم نے مکس مثالے سارے لیئے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی جو ہے پٹی ہم بنائیں گے اس سے جو ہے یہ دیکھیں ہم آج ایک ڈیفرنٹ طریقے سے پٹی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ بہتی زبادہ سماری پٹی بنیں گی اس کو جو ہے ہم نے پہلے جو ہے روٹی کے طرح جو ہے اس کو بیل لیا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں تیر لگا کر سارے سیڈوں سے جو ہے اس کو پھر ہم نے جو ہے ایک دوسرے کیوں پر اس کو لگا دیا ہے تیبائی تیر تو یہ تقریب ان طریقہ ہم انشاءاللہ جو ہے پانچ دفعہ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کی جو ہے کاٹ کر اس کو جو رول بنا کر ہم جو ہے اس کو کاٹ لیں گے اور کاٹنے کے بعد جو ہے ہم نے اس کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا لینی ہے تیار ہو چکا ہے اور اس کے اوپر ہم پلاسٹک لگا کر جو ہے دو گھنڈے کے لیے چھوٹ دیں گے ایک پین لیا ہے اس میں ہم نے تیل ڈال دیا ہے تیل ڈالے کے بعد ہم نے پیاز بھی اس میں ڈال دیا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے ہم فرائی کرتے جائیں گے ساتھ میں جو ہے لیسن کا پاورڈر ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم نے جو ہے کودینہ اور ساتھ میں سبز دنیا اور سبز مرچے ہم نے ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے ٹوماٹر بھی اس میں ڈال دیا ہے ان کو اچھے طریقے سے ہم نے فرائی کر لیں گے تو مسالوں میں ہم نے کلہ زیری لیا ہے مکس مسالہ لیا ہے دڑا دنیا لیا ہے الڈی لیا ہے سورف مرچے لیا ہے دیا تو یہ ساری چیزیں ہم نے سالسے میں ڈال دی ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے ہم ماشاءاللہ مکس کرتے جائیں گے اور اس کے بعد جو جو چیزیں بھی ہم ڈالیں گے انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے یہ بہت عزابدہ سالسہ ہمارا بنا تھا آپ یہ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرنا تو ہم ایک میٹس کر کے ضرور بتانا کہ آپ کا جو ہے سالسہ کیسے بنا اور ہمارا سالسہ آپ کو کیسے لگا تو مٹر ہم نے بالکر پہلے تھوڑے سے رکھے ہوئے تھے تو ان کو بھی ہم نے جو ہے اس میں ڈال دیا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی ضرور دس طریقے سے جو ہے ہمارا سالسہ تیار ہو رہا ہے تو اس کے بعد جو چیزیں بھی اور باقی ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم اس میں ڈالتے جائیں گے سالسہ تو آلو ہمارے پاس ابلے ہوئے پڑے تھے تو وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دی ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے ہم فرائی کر لیں ساری چیزیں تقریبا ہماری فرائی ہو چکی ہیں اور سالسہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اس کے بعد جو ہمارے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور پٹی ابھی ہم بنانے کا جو پراسس شروع کر رہے ہیں تو پٹی کو ہم نے جو ہے پھر ایسی ہی روٹی کی طرح بیل لینا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں روٹی کی طرح بیل کر ہم اس کا رول بنا دیں گے روڈ بنانے کے بعد جو ہے ہم اس کو جو ہے چھوٹی سے ایسے کاٹ لیں گے ماشاءاللہ تو یہ ایسے ساری چھوٹی چھوٹی ٹکیاں تیار ہو چکی ہیں یہ دیکھ لیں جو ہم نے کٹ کا چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیے تھے تو وہ تیار ہو چکی ہیں تو ابھی ہم نے خوشکہ لگا کر ان کو ایسے ہی روٹی کی طرح بیل لینا ہے نہ ہی اتنی باریک ہم نے کرنی ہے اور نہ ہی اتنی موٹی چھوڑنی ہے ان کو تو بالکل نارموس سا سیز ہوتو سیز ہموسا بہت زبدیس بنتا ہے تو یہ دیکھیں خوشکہ ہم نے لگا کر ان کو اچھے طریقے سے ہم نے بیل لینا ہے آج انشاءاللہ ان کو کٹنے کے ایسا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت بسانت آئے گا تو یہ دیکھیں جو ہے آپ کے گھر میں کسی بھی پین کا جو ہے کور ہوگا انشاءاللہ تو اس سے یہ آپ اس کو اچھے طریقے سے بلکل ہی گول کٹ سکتے ہیں تو ہم نے ٹکیاں رکھ دی ہیں اور ساتھی پین کا جو کور ہم نے اس کے اوپر رکھ کر ان کو اچھے طریقے سے ہم نے کٹ لیا ہے یہ دیکھیں گول بلکل کٹ چکی ہیں تو سالسہ بھی تیار ہو چکا ہے ٹکیاں بھی تیار ہو چکی ہیں تو سالسہ ہم نے ٹکیوں کیوں پر ڈال کر جو ان کو اچھے طریقے سے تھوڑا 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 پانی سیٹوں پر لگا کر ان کو بند کر دینا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں جو ہے بہت زبدیس ہماری ٹکیاں تیار ہوں گی اور بلکل یہ سموسہ جو ہے پیزے کی شکل میں آ جائے گا ایسے ہم ان کو کلزوں نے بولتے ہیں اٹالین زبان میں تو یہ بہت زبدیس انشاءاللہ بنیں گا اور افرائی کرتے ہیں تو پھر پہ تو بہت زبدیس اور ٹیسٹی بنے گا انشاءاللہ تو ان کو جو ہے ایسے ہم نے جو ہے بند کر لینا ہے اور ساتھ ہی میں جو ہے کسی بھی کانٹے کے ساتھ ان کو جو ہے ان پر سے ایسے پھول سوٹے سوٹے بنا لینے ہیں اور ساتھ ہی یہ اچھے طریقے سے بند بھی ہو جائیں گی اور پھول بھی بن جائیں گے انشاءاللہ تو ابھی جو ہے ہماری ٹیکیاں تیار ہو چکی ہیں سموسہ بن کر تیار ہو چکے ہیں ان کو پلیٹ میں ڈال کر ہم رکھ لیں گے اور ساتھ ہی میں جو ہم نے ایک پین لیا ہے اس میں تیل ہم نے ڈال دیا تھا تیل ہمارا گروم ہو چکا ہے اور سموسے بھی ہم نے اس میں جو ہے ڈالنا شروع کر دی ہیں دو ہی دو سموسے اس میں آئیں گے کیونکہ یہ بڑے ہیں تو ہم نے دو ہی دو سموسے اس میں ڈالیں ہیں کیونکہ اگر زیادہ ڈالیں گے تو یہ پھر ٹوٹنے کا حطرہ ہو سکتا ہے تو بس یہی ایک طریقہ ہے آر آدمی کا اپنا اپنا سٹائل ہے تو یہ دیکھیں ہماری پٹیاں جو تیار ہوئی تھی کتنی بہترین کلر ان کے اوپر آ چکا ہے ما شاءاللہ تو آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور ہمیں کمیٹس کر کے ضرور بتائیے سموس سب اس سکی ریسپی آپ کو ہماری کیسی لگی تو اللہ تعالیٰ سے یہی ہمیشہ کی طرح دعا کرتے ہیں آپ دیس میں ہوں پر دیس میں ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے اور اپنے افسو مان میں رکھے اپنا اور اپنے گار والوں کو خیار رہنا ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ